موسیقی ششاند سنگھ کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ کا اگر ذکر کیا جائے تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ دم گھٹنے کی وجہ سے ایکٹو ششاند سنگھ راشفوت کا نیدھن ہوا ششاند سنگھ کا انتیم سنسکار آج مومبائی میں شام چار بچے کیا جائے گا وہی ششاند کے نیدھن کی خبر کے بعد شوشل میڈیا پر اب نیپوٹیزم کا مددہ بھی کرب ہو رہا ہے جی ہاں شوشل میڈیا پر کئی یوزر ششاند کے پرانے شوشل میڈیا کمنٹس کو ہائلیٹ کر رہے ہیں ان سکرین شوٹس میں ششاند خود کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی کوٹ فادہ نہیں ہے اگر فلمیں نہیں چلی تو بولی ووڈ سے باہر کر دیں گے لوگوں نے ششاند کے ریدھن کے پیچھے کئی کارنٹ کہی جا رہے ہیں کوئی آرثک تنگی کی بات کر رہا ہے تو کوئی کہہ رہا ہے کہ بولی ووڈ میں ششاند کو نیپوٹیزم کا شکار ہونا پڑا کہا جا رہا ہے کہ کئی بڑے لوگوں نے ششاند کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہا کیونکہ ان کا انڈسٹری میں کوئی گوٹ فادر نہیں تھا ششاند سنگھ کا جن پتنا میں ہوا تھا انہوں نے چھوٹے پردے سے اپنی کریر کی شروعات کی تھی ان کا ٹی وی سیریل پاویتر رشتہ سے دشکوں کے بیچ وہ کافی پاپلر ہوئے تھے اور اسی سیریل سے گھر گھر میں پہچان بڑی تھی اس کے بعد وہ کئی فلموں میں نظر آئے انہیں کے دارناتھ ایم ایس تھونی چھچوری جیسی کئی فلموں میں کام کیا تھا بات کی جائے ششاند کے ان میسیجز کی تو یہاں پر کئی سارے میسیجز ششاند سنگھ کے سامنے آئے ہیں جس میں ایک میسیج ہے ششاند سنگھ راجبوت کا جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ارے ایک پچر میں کچھ نہیں جائے گا دیکھ لے جی ہاں کچھ لوگوں نے ان کی پکچر دیکھنے سے انکار کر دیا تو وہیں ششاند سنگ راجبوت نے کہا کہ ایک فلم ان کی دیکھ لو کسی کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا تو وہیں ایک میسیج میں ششاند نے یہ بھی ریکویس کری ارے بچی if you don't watch it then they will throw me out of Bollywood i have no Godfather i have made you my gods and fathers watch it at least if you wish i do survive in Bollywood much love and regards جی ہاں کئی سارے ایسے میچجز سب سامنے آ رہے ہیں جہاں پر لوگوں نے ان کے پکچر دیکھنے سے انکار کر دیا لیکن جشان سنگھ راچھوٹ ان سے ریکویسٹ کرتی ہوئے نظر آئے کہ وہ ان کی پکچر کو دیکھیں تو یہ ہے پورا سچ اس کا کھلا سامنے کر دیا ہے جہاں پر اب ایک یہ سچ بھی سامنے آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے وہ 6 مہینے سے دپریشن کا شکار ہو گئے تھے اور اسی لئے انہوں نے سال 2018 سے فلمیں بنانا اور سائن کرنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ لوگوں کے سارے کے کامنٹ اور باتیں انہیں کافی زیادہ اکسار رہی تھی نیکس نائے لائف سورج نگری پاور